اگلا سوال ہے کہ کیا خسی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کی نہیں دیکھیں سوال یہ ہے کہ خسی جانور خسی یعنی ایسا جانور جس کے خسیے نکال دی گئے تو اس کی قربانی ہوگی کی نہیں اس سوال کا جواب دینے سے پہلے میں آپ کے سامنے یہ واضح کر دوں کہ یہ سوال پیدا کیوں ہوتا لوگوں کے ذہن میں اصل میں یہ سوال اور جیسے اور بھی کئی سوالات کہ فلاعیب ہے قربانی ہو سکتی کی نہیں اس کی پونچ کٹی ہے قربانی ہو سکتی کی نہیں اس کے چمڑے پہ تھوڑا سا خروش ہے قربانی ہو سکتی کی نہیں اس طرح کے بہت سارے سوالات سوالات کے ایک لمبا سلسلہ ہے ان سب کے پیچھے ایک غلط فہمی ہے اگر وہ غلط فہمی دور ہو جائے تو سوالات کا ایک بہت بڑا تسلسل ختم ہو جائے گا وہ غلط فہمی کیا ہے وہ غلط فہمی یہ ہے کہ لوگوں نے یہ سمجھ کے رکھا ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی بھی عیب نہیں ہونا چاہیے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے جبکہ قرآن کی کسی آیت میں یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بھی حدیث میں ایسا ذکر نہیں ہے کہ قربانی کے جانور میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ سنن ابی دعوت کی حدیث حدیث امر دو ہجار آٹھ سو دو اس میں آپ سلسل نے چار ایوب گنایاں ہیں کہ قربانی میں چار عیب نہیں ہونا چاہیے آنکھوں میں عیب نہ ہو اس کے پیر میں عیب نہ ہو اور بیمار نہ ہو بہت زیادہ دبلہ پتلہ نہ ہو یہ چاروں عیب بھی ایسے کہ ظاہر ہوں دیکھنے میں نظر آئیں ان کے علاوہ کوئی ایسا عیب نہیں ہے جس کو قربانی سے مانک آ گیا ہو ایک اور پابندی ضرور لگائے گئے کہ جانور داتا ہو جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت ہے لیکن وہ عیب کی بات نہیں ہے وہ ایک اضافی شرط ہے لیکن ان چار عیب کے علاوہ کوئی پانچوہ عیب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں گنایا ہے کہ جانور میں یہ عیب نہیں ہونا چاہیے تو پتہ کیا چلتا ہے جب حضر کے ساتھ چار کی اگلی اٹھا کے کہی دیا چار عیب ایسے ہیں جانور میں ہوں ان کی قربانی ہو سکتی تو ہم کوئی پانچوہ عیب نہیں لے سکتے اچھا کچھ روایتیں ہیں جیسے کان کے بارے میں سینگ کے بارے میں لیکن یہ ساری روایتیں ضعیف ہیں صحیح روایت میں صرف چار کا ذکر ہے وہ بھی حسر کے ساتھ ہے حسر کے ساتھ چار کا ذکر ہونا ہی اس بات کی دلیلیں کہ پانچوہ عیب کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ قرآن و حدیث میں یہ نہیں ہے کہ جانور کے اندر کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے بلکہ قرآن و حدیث کے اندر یہ ہے کہ فلا فلا عیب نہیں ہونا چاہیے اس وضاحت کے بعد آتے ہیں اب خسی کے مسئلے پر یہ جو سوال اٹھتا نا کہ خسی جانور کی قربانی ہو سکتی کی نہیں یہ سوال اس لئے اٹھتا ہے کیونکہ یہ تیہ کر دیا جاتا ہے کہ جانور کا خسی ہونا ایک عیب ہے اور عیب دار جانور کی قربانی ہوتی ہے تو بہت سارے لوگ اس پر بحث کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ جانور کا خسی ہونا عیب ہے کی نہیں جو کہتے ہیں کہ جانور کی قربانی نہیں کرنا چاہیے وہ کہتے ہیں یہ عیب ہے کیوں قربانی کروگے اور جو کہتے ہیں قربانی کرنی چاہیے وہ ساری طاقت ساری توانائی یہ ثابت کرنے میں لگا دیتے ہیں کہ خاسی ہونا عیب نہیں ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دونوں بحث بیکار ہیں یہ کہنا ہے کہ یہ عیب ہے اس لئے قربانی ہوگی یہ بھی بیکار کی بحث ہے اور یہ کہنا کہ یہ عیب نہیں ہے اس لئے قربانی ہو سکتی ہے یہ بھی بیکار کی بحث ہے صحیح بات یہ ہے کہ یہ عیب تو ہے لیکن یہ ان عیوب میں سے نہیں ہے جو عیوب قربانی سے مانے ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چار کی لشت دی ہے ان چار میں یہ نہیں آتا ہے اس لئے یہ عیب ہے کتنا بڑا عیب کیوں نہ ہو اسے ہم قربانی سے مانے نہیں کرا دے سکے تو یہ نکتہ ذہن میں رکھیں یہ سماننے کی کوشش کریں کہ ہر عیب قربانی سے مانے نہیں ہے بلکہ وہ عیب جو اس لشت میں آتا ہے جو آپ سے اس میں دی ہے اگر کوئی ایسا عیب جانور کے اندر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی لشت میں نہیں ہے تو اس جانور کی قربانی کر سکتے ہیں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خسی والا جانور ہو یا اس کی پوچھ کٹی ہو اس کی سینگ ٹوٹی ہو اس کے چمڑے پر کہیں خروچ ہو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اس کی قربانی کر سکتے ہیں ہاں آخری بات یہ آپ کے سامنے ضرور کہوں گا کہ اگر کوئی آدمی یہ چاہتا ہے کہ میرا جانور بلکل صاف سترا ہو کسی طرح کا عیب نہ ہو تو اچھی بات ہے یہ جو سنہ نبی دعوت کی حدیث کا میں نے حوالہ دیا اس میں جب صحابی نے بیان فرمایا کہ اللہ علیہ وسلم نے چار اوئیو بتائے ہیں تو ان کے شاگرد نے پوچھا کہ میں چاہتا ہوں کہ جانور میں یہ یہ عیب بھی نہ ہو تو انہوں نے کہا اگر تم چاہتے تو اپنے لے چاہو اسے دوسروں کے سر پر مسئلت مت کرو تمہاری اگر یہ خواہش ہے کہ ہمارا جانور بلکل صاف سترا ہو بہت اچھی بات ہے لیکن تم اسے قائدہ قانون شریعت نہیں بنا سکتے یہ تمہاری پسند ہے تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ میرا جانور بلکل صاف شفاف وہ بہت اچھی بات ہے لیکن اسے دین نہیں بنا سکتا دوسروں پر یہ چیز لازم نہیں کر سکتا تو خلاصہ یہ ہے کہ خصی جانور کی قربانی ہو سکتی ہے کیونکہ خصی گرچے آئے بھے کچھ بھی ہے لیکن یہ ان اوئیوب میں سے نہیں ہے جو قربانی سے مانے ہیں امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئے پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں